اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروجیکٹ منیجمنٹ بیسٹ پروجیکٹ منیجمنٹ کے جو اصول ہیں اس کے قائدے ہیں وہ کیا ہے یہ آج موضوع آپ کے سامنے میں جو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس میں ایک بات یاد رکھی سب سے زیادہ اس میں جو اہمیت ہے وہ آر این ڈی ریسرچ اینڈویلمنٹ جو اس میں ہے اور جو پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے اس کی باقیدہ آپ نے جو کام کریں تو اس کی پہلے انیشل سٹیج کے اوپر اس کی سٹڈی کرنی ہے زیرو پروفائل سے ملکل جیسے ہوتا ہے نا تیل سے شروع کر کر زیرو سے شروع کر کر تیل سے شروع کر کر ہیڈ تک جانا ہے اور اس میں ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہے اور اس میں جب پروجیکٹ کے اندر آپ نے جو بیسک جو چیز آئے گی وہ آپ کا فائنانس آئے گا فائنانس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پروجیکٹ جو بھی آپ رکھیں گے تو پہلے نمبر پر آپ تذیعہ کیجئے کہ میرے پاس فنڈ کی اویلیبیلٹی کیا ہے اور آپ جو پروجیکٹ جب تیار کر لیں تو اس کی انیلیسیز بجٹ انیلیسیز کریں کانسٹ انیلیسیز کریں یہ کرنے کے بعد آپ اس کے ہر لوازمات اس کے کمپیریزن کرنے کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک دم پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی بجائے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنانا ہے پائلٹ پروجیکٹ کی شکل میں آپ جب ایک پروجیکٹ تیار کر لیں گے تو اس کے اندر اس کی سٹڈی کے بیچ میں جو انز اوٹ کمی بیشی جو بھی چیز ہوگی وہ مشاہدات آپ کرنے کے بعد آپ جب کلیر ہو جائیں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں جو مارڈل پروجیکٹ اور یہ آپ کے آر انڈی کا حصہ ہے کہ آپ اس کی ابزرویشن لیں گے کہ اس کے ریزرٹس کیا آتے ہیں اور جو بھی آپ میٹیریل استعمال کرتے ہیں اس کا لائف ایکٹر سپین کیا ہے اس کی سٹیبلیٹی کتنی ہے اس کی ورکنگ ایفیشنسی کتنی ہے اب اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس جو پائلٹ پروجیکٹ آپ بنائیں گے اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوگا عام طور پر جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس بٹن دبائیں اور کام ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کئی پروجیکٹ ناکام اگر پاکستان میں ہوئے ہیں تو اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ اس کی سٹیڈی جو انیشل سٹیج پر آر انڈی کے حساب سے کرنی چاہیے تھی اور اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا لیتے تو ریزرٹ بہت ہی بیتر آتے یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں یہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ کیے ابھی میں نے پچھلی ریسنڈی کچھ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا ناممکن کو ممکن بنانے والے پروجیکٹ کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی اس میں میں آپ کو ایک پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر یعنی انیرجی کنزرویشن اس کی ہم نے کی کہ سیالکوٹ ائرپورٹ کے اوپر میں منیجر الیکٹیکل اینڈ میکینیکل کے طور پر کام کر رہا تھا تو اس میں یہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار آٹھارہ تک میں وہاں بناوں اس میں جب یہ پروجیکٹ ہم نے انیرجی کنزرویشن کا کیا تو اس کنزرویشن کے اندر چونکہ زیادہ تر اور آل جتنے بھی ہماری اس کے آرگریشن کے پارٹ اینڈ پارسل کے حساب سے جو ہمارے سینئرس تھے وہ انجننگ سینٹ نہیں ریلیٹڈ تھے اور ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر تھا اب وہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے جو انویسٹر تھے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کو کام کی نیچر کا ہی نہیں پتا تھا میز یہ کہ اگر کام انشنٹ کر دیا جاتا اس کا نقصان ہوتا تو وہ سارا ملبہ میرے اوپر ہی آنا تھا ہم نے آر انڈی کر کر نو سے دس مہینے میز ایک سال آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے لگایا لگانے کے بعد اس کی ایبزرویشن دی ایبزرویشن میز کے ہم نے ان کے ٹائم ڈیوریشن دیکھے کہ ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے ہماری لائٹ کی انٹینسٹی اس کو ہم لیومنز کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی سٹیجز دیکھیں کتنی ہائٹ پر کتنی ہے اس ہائٹ کے حساب سے ہم لوگوں نے ان کی لائٹ کی ایفیشنسی دیکھی برائٹنس دیکھی برائٹنس دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایپلیمنٹ کیا یہ میں سٹریٹ لائٹس جو ائرپورٹس کی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے انڈور جو ہم لوگوں نے انڈرڈی کنزرویشن کی اس میں ہم لوگوں نے بہترین ٹیوب راڈز لی اور باقیدہ کام کرنے کے یعنی کام کرتے ہوئے جب ہم لوگوں نے اس کے پریکٹیکل ایکسپیننس کر لیے اس کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹر جس کے ساتھ کام کیا ہی وز دہ ونڈرفول پرسن ینگ چیپ لیکن بہت ہی ڈیووٹیو اور رائیٹی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا تھا اور کبھی ٹائم سپین کے ساتھ سے بھاگنے والا نہیں تھا اور اس میں سب سے بڑی جو کامیابی یا کامرانی ہمیں کیا ہوئی کہ ڈیلے نہیں ہوا بلکہ کام ویل ان ٹائم مکمل ہو گیا شروع میں افتدائی طور پر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یعنی امپورٹ سے مراد باہر سے جب چیزیں منگوائی جاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ سارے فیکٹرز جو ہے چونکہ ایک نان ٹیکنیکل ادارہ تھا نان ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ پروفیشنل اس میں اپنے اپنے فیلڈ کے تو تھے لیکن انجیننگ سے ریلیٹڈ نہیں تھے جب ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ کم سے کم میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم لوگوں نے اس کا کمپیرزن بنایا کہ اگزسٹنگ لائٹ جو سوڈیم لائٹس تھی ان کی کاسٹ کیا آتی ہے اور اس کی جو ہے ہماری یعنی مین کاسٹ سے مراد کیا ہے الیٹسٹی کنزرکشن کی میں بات کر رہا ہوں تو دس لاکھ رویہ مہینے کے ساتھ سے یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں نے لوس کر کر نہیں کیا بلکہ ٹائٹ کر کر کہ اس کے اندر اگر زیادہ بھی تھا لیکن ہم نے کھینچ کر اس کو رکھا اور کم شو کیا اور اس کے اندر یہ ہم نے پروجیکٹ کیا مکمل اب اس میں ایک چیز اور سب سے اہم چیز میں بتا ہوں میں نے آپ سے بات کی ہے کاسٹ کی بجٹ کی ہم نے اپنے آرگنیزشن یعنی شالکورٹ ائرپورٹ کی معاشی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسیمبلیز لینے کی بجائے اس لائٹ کے اندر جو ایگزسٹنگ لائٹیں تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے ان لائٹوں کو انسٹال کیا اس کو کہتے ریٹرو فیٹنگ یعنی سیم سٹکچر کے اندر ہم نے یہ کام کیا مقصد ہمارا کیا پلان کیا تھا پلان یہ تھا یہ کام جب اس کے پروجیکٹ کی کاسٹ آر آئی ریٹن انویسمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی تو ہم اس کی سیونگ جو ہم کر رہے ہیں دس لاکھ مہینے کے حساب سے تو نیکس پروجیکٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نئی اسیمبلیز لے کر اس کو جو ہماری ایگزسنگ سٹکچر ہے اس کو چینج کرنے گی اس سے ہمیں لائف سپین بھی زیادہ ملنا تھا سیونگ بھی زیادہ ہونی تھی میز دیٹھ ہم نے ایسے کام کر کر جو سیونگ کی اب اس کا میں اینڈ ریزلٹ کیا بتا رہا پروجیکٹ منیجمنٹ کے ساتھ تو بتایا میرا نکتہ نظر ہے بینگ منیجر ایف آئیم ورکنگ دیر تو مجھ پر جو انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے آیا وہ سیالکوٹ ائرپورٹ آرگریزشن اپنی جیب سے برداس کر رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہم نے کام ایسے کیے سیونگ ایسے کر کر دی جس میں ہماری تنخواست سے زیادہ ان کو سیونگ ہو رہی تھی دوسرے انفاظ میں میں نے سیالکوٹ ائرپورٹ کے ایکاؤنٹ سے پے نہیں لی بلکہ سیونگ سے لی یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسٹ پروجیکٹ منیجمنٹ وہ ہے کہ انٹشنٹ کام کرنی وجہے پہلے اس کی آر انڈی کی جائے آر انڈی کرنے کے پاس کاسٹ انیلیسز کی جائے پھر ایکزیسنگ سٹرکچر کے اندر جو آپ کا ایکسپینڈیچر یا کنزپشن یا جو آپ کے بجٹ کے اندر جو اس کے لیے ہیڈ ایلوکیٹ ہے کہ جی ہماری ایلوکیٹسٹی کا اتنا خرچ آ رہا ہے اس خرچ کو دیکھتے ہوئے اس میں اگر ہم سیونگ کر لیتے ہیں تو جب آپ سیونگ کر کر کوئی چیز دیتے ہیں اور آپ کی اوپر جو آپ کی ذات پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے کمپریزن کی حساب سے اگر ایماؤنٹ اگر دو لاکھ مجھے ملتی ہے تو دس لاکھ میں سے آٹھ لاکھ یہ میں ایک ویسے ایکسپوز کی بات کر رہا ہوں اگر ملتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں ائرپورٹ پر ڈوج نہیں تھا بلکہ پروڈیکٹو ایکٹیوٹیز کے حساب سے میں نے یہ پروڈیکٹ مکمل کر کر آن گرونڈ دیئے فیزیکلی دیئے اور کامیاب کر کر دیئے میں صرف ایک پروڈیکٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ یہ دیکھئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس ریسرچ کو جہاں میں کام کر رہا ہوں اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ بات کی ویڈیو جنگے تبیل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں نیکس پارٹ میں آپ کو یہ پیش کروں گا پارٹ ون دے رہا ہوں اس طرح پروڈیکٹ منیجمنٹ کا اسی طریقے سے کوئی بھی شخص کسی بھی سیوٹ کی اوپر منیجمنٹ کے پارٹ بنتا ہے تو اس کے پارٹ بننے کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو دوں گا کہ ان کی ایکٹیوٹیز اس کی سوچ اس کی اپروچ اس کا ایٹیچوڈ بیہیوئر کیسے ہونا چاہیے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومنٹس کے ذریعے سے آخرین اجازت جاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ